نگران حکومت کا پنجاب میں سیراب کے پیشن ازرڈ الرٹ جاری کرنے کا فیصلہ فرنلیف پلان تیار افسران کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں دریا کنار قائم غیر قانونی عبادیوں کو 48 گھنٹے میں خالی کروائے جائے گا دریا راوی میں 22000 کیوسک پانی کا ریلہ شہدرہ کے مقام سے گزر رہا ہے اگر بہارت میں مزید بارشیں ہوئی تو شہدرہ 1988 کی طرح ڈوب سکتا ہے نگران وزیر اطلاع پنجاب آمیر میر کی پریس کونفرنس مزید بارشوں کے پیشن ازر دریا راوی اور سطلج میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ایک نامی اجلاس ہوا تھا جس میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اس پر متلکہ حکام سے بریفنگ لی گئی اور وزیر اعلیٰ کو اگاہ کیا گیا کہ پنجاب میں حالیہ بارشوں کے بعد جو صوبے کے کیچمنٹ ایریاز ہیں ان میں جو پانی کی سطح ہے وہ خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے جس کے بعد صوبے بھر میں ریڈ الیرٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ پریس کونفرنس آپ سمجھئے کہ اس ریڈ الیرٹ کا ایک حصہ ہے اور اس وقت دریائے راوی میں شادرہ کے مقام سے بائیس ہزار کیوسک کا ایک سلابی ریلہ گزر رہا ہے اور چونکہ بھارت میں بہت زیادہ بارشی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چھے سو ایم ایم تک وہاں پر بارش ہوئی ہے اور دیلی جو ہے وہ ڈوبا پورا تو اب اگر دوبارہ سے چھے سو ایم ایم تک میئرمنٹ کی بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہیں ہماری سائیڈ پہ بارڈر سائیڈ پہ تو یہ خدشہ ہے کہ انیس سو اٹھاسی کی طرح جو شادرہ کا علاقہ ہے ہمارا لاہور میں وہ ڈوب سکتا ہے ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں اور مانیٹرنگ لمحہ بلمحہ کی جا رہی ہے جو جو آبادی جو ہے وہ سلاب کے خطرے سے دوچار ہوگی اس کو فوری طور پر اٹھالیس گھنٹوں میں ایویکیویٹ کروایا جائے گا اور یہ چیف میسٹر نے اپیل کی ہے عوام سے جو ستلج اور راوی کے کنارے آبادیاں بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہ وہ کوپریٹ کریں